اے مسیبتوں کو ہٹانے والے اے گناہوں کو معاف کرنے والے اے اللہ اے اللہ اے پروردگار تیرے رحمت کو ہمارے اوپر پھیلا دے اے اللہ کے بندو حالات بہت پریشان کن ہیں زندگی تنگ ہے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں بے شمار لوگ قتل ہو چکے ہیں ظلم عام ہو چکا ہے بہت قیمتیں بہت بلند ہو چکی ہیں اور دنیا ہمارے لئے اندھیری ہو چکی ہے اور منافقت عام ہو گئی شیطانوں کی آوازیں بڑی بلند ہوئیں ان دنوں سے زیادہ تکلیف دے دنوں کو زمانے نہیں دیکھا زمانے نے نہیں دیکھا آنکھیں رو رہی ہیں دل غمگین ہے قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ حالات قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں اس عظیم مصیبت سے مکہ جیسے سہرہ کے سخت پہاڑ بھی پگل گئے ہیں تم نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھونے پر سبر کیا تمہارے بچے اللہ کے رحمت میں جا چکے ہیں تمہارے گھروں کو تمہارے سامنے ٹوڑا گیا تم لوگوں نے اس دنیا کو عارضی سمجھ کر سبر کر لیا اور تم لوگوں نے اپنا سارا اپنا سب کچھ اللہ کے لئے حوالے کر دیا ہمارے جو نوجوان قیدیوں کی حالت میں قید کی حالت میں قید میں بند ہیں وہ اقینا اللہ کی رضا کو پائیں گے اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے لئے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یہ ایسے حالات ہیں کہ جس سے آنکھیں بھر آتی ہیں دل غم سے پھٹ جاتا ہے ایسے منظر ہیں کہ جس سے دل و دماغ پھٹ پڑے کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہی ہمارے دلوں کو تھنڈا کرے لہذا آئے مسلمانوں تم لوگ سمجھ لو کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا کی یہ آزمائشیں زمانے کی یہ الٹ پیر تمہیں پریشان نہ کرے اللہ سے دل لگاؤ اللہ سے لو لگاؤ اللہ کی بات کرو یہ الفاظ دھوراتے رہو کہ حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے لہذا حالات بڑے خراب ہیں اور اکثر لوگ صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کر رہے ہیں اور بعض لوگ لو مڈیوں کی طرح معاملہ کر رہے ہیں وہ کسی شکایت کرنے والے کے لئے ان کا دل نرم نہیں ہوتا کسی رونے والے پر ان کے دلوں میں ترس پیدا نہیں ہوتا کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو صرف روتا رہ گیا اس کے رونے پر کسی کو رحم نہیں آیا لہذا اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو ہی ہمارے اس مصیبت میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے اے ابراہیم کے رب اے اسماعیل اور اسحاق کے رب اے یعقوب کے رب اے جبرائیل اور میکائل کے رب اے تورات انجیل زبور اور قرآن کو اتارنے والے اے اللہ دشمن کے شر کو ہم سے دور فرما دے اے اللہ ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو بھر دے اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما اے اللہ کے بندوں سمجھ لو کہ اچھا انجام صرف تقویٰ والوں کے لئے ہے لہذا جو مصیبت کے دنوں میں سبر کر لے وہ سچا ہے اور جو ان حالات میں اللہ سے پھر جائے وہ جھوٹا ہے لہذا صبر کرو صبر جمیل اختیار کرو اللہ سب کو تمہارے خدمت میں لے کر آئے گا دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کبرج کا پاعتماد نام میسج ٹی وی جایشو